اللہ نے جنت ان لوگوں کے لیے بنائی جو کوشش کرتے ہیں لیکن اخفل طریقے سے نہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے تو اخفل سب کچھ نکال کے رکھ دو ہمارا اخفل کچھ نہیں ہے اخفل صرف آپ کی بیوی ہے وہ آپ کی اخفل ہے گورنمنٹ چاہ رہی ہے گورنمنٹ کہ وہ بھی آپ کی نر ہے حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہماری بیوی بھی ہماری نر ہے دیکھو جب چاہتی ہے گورنمنٹ پروپرٹی پر قبضہ کر لیتی ہے ہے جب چاہتی ہے گورنمنٹ جس چیز پر بھی ابھی عدالت نے جو خلا کا قانون بنایا ہے کوئی بھی عورت جب بھی عدالت جائے گی خلا کی ڈگری مل جاتی ہے اس کا مطلب آپ کی بیوی بھی اب آپ کے ہاتھ میں نہیں رہی ایک جج نے ایک ہفتے میں دس عورتوں کو خلا دیا یہ جو عدالت کا خلا ہے نا یک طرفہ یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے عدالت کو نہیں دیا تو ایک جج نے ایک ہفتے میں دس عورتوں کو خلا کی ڈگری تھمائی مجھے پتا چلا ایک آدمی نے جج کو بولا جج بڑے فخر سے بتا رہا ہے کہ میں نے ایک ہفتے میں دس عورتوں کو خلا دیا ہے تو اس بندے نے کہا کہ جج صاحب جن عورتوں کو آپ نے خلا دیا ہے وہ آپ کی بیویاں تھی کیا اس نے کہا نہیں تھی وہ میری تھوڑی تھی وہ نے بولا تو اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے کسی اور کی بیویوں کو نہیں دے سکتا ہے تو حکومت نے ہماری جو اخپل بیویاں وہ ہماری اخپل نہیں رہی ہے گورمنٹ اس میں بھی کنٹرول کر لیا ہے جب چاہے خلا پکڑا کے بولا نکاح ختم ہو گیا تو بھائی آپ شریعت پہ چلو گے تو وہ شریعت جو کس نے بتائی ہے اللہ نے اب دیکھو میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں مغرب کی کتنی رکتیں ہوتی ہیں بولو نا بھائی تین رکتیں ہیں چار کون کہہ رہے ہیں ہر چیز شادیوں کی طرح نہیں ہوتی ہیں کہہ رہے شاد چار ہوتی ہیں مغرب کی کتنی رکتیں ہوتی ہیں تین رکتیں ہوتی ہیں اگر امام صاحب کہے کہ میں آج چار رکتیں پڑھاؤں گا کتنی پڑھاؤں گا آپ امام صاحب کو چھوڑ دو گے امام صاحب دلیل یہ دے کہ میں نے کوئی برا عمل کیا ہے خدا نہ خواستہ میں کوئی سگرٹ پی رہا ہوں میں کوئی گھٹکہ کھا رہا ہوں میں کوئی تمباکو کھا رہا ہوں میں کوئی نسوار چرس پی رہا ہوں امام یہ بولے بھئی میں تو ایک نیک عمل کر رہا ہوں دو سجدے زیادہ کر رہا ہوں اور اللہ کے سامنے رکو زیادہ کر رہا ہوں میں اچھا عمل کر رہا ہوں اور تم بول رہے ہو تو بیدتی ہے تو آپ بولو گے امام صاحب یہ اچھا عمل تو ہے لیکن یہ آپ کا اخفل ہے یہ شریعت کا بتایا ہوا نہیں ہے نبی نے جو بتایا ہے نا وہ تین رکت کے بعد سلام پھیرنا ہے چوتھی رکت کے لئے کھڑے ہونا جائز نہیں ہے اب امام صاحب بولے اچھا بتاؤ نبی نے منع کہاں کیا ہے چوتھی رکت سے کوئی حدیث دکھاؤ جس میں نبی نے فرمایا ہو کہ مغرب کی تین رکتوں کے بعد چوتھی رکت اسلام میں کیا ہے حرام ہے تو آپ دکھا سکتے ہو منع نہیں دکھا سکتے آپ بولے گے بس نبی نے جب تین کے بعد سلام پھیر رہا ہے تو آپ کو بھی تین کے بعد سلام پھیرنا پڑے گا تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی اسلام میں اخفل مرضی نہیں چلتی ہے جیسے جو بتا دیا اس پہ عمل کرنا پڑے گا